موسیقی جانشین مقرر کرنے کی کیا دینی کرائیٹیریا ہے کیا شرائط ہیں دو نکتہ نظر بالموم سامنے آتے ہیں ایک یہ کہ ارباب حلو اق یا زومائی قوم کا مشورہ لازم ہے اس کے بغیر آپ کسی شخص کو ولی اہد یا جانشین مقرر نہیں کر سکتے اور دوسرا نکتہ نظر یہ سامنے آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ امام کی ثواب دید ہے وہ جس کو چاہے آگے اپنا جانشین یا ولی اہد مقرر کر دے اور زمن میں سیدنا اوبکر کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر کو نامزد کر دیا اور اس طریقے سے یہ ایک جائز عمل ہے آپ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں دین اسلام ولی اہدی اور کسی امام کا اپنا جانشین مقرر کرنے کے حوالے سے کہہ رنمائی دیتا ہے ہمارے علم کا عمومی رجحان یہ رہا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے دین کے ساتھ متعلق کیا جائے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو بنایا اس کی ایک فطرت بنائی اس کو اپدائی ہدایت الہام فطرت کی صورت میں دی اس کا ظہور اس کی زندگی میں ہوتا ہے چنانچہ دو طرح کی چیزیں کسی استدلال کی محتاج نہیں ہوتی ایک وجودی حقائق میں ہوں آپ ہیں یہ معلوم ہے کہ جب بڑے فلسفیوں نے اس میں ہوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اس طرح کے استدلال کرنا پڑے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں یہی معاملہ بنیادی عقلی مقدمات کا ہے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان اس دنیا میں کوئی نہ کوئی حکومت کوئی نظم قائم کرے گا وہ قبائلی نوعیت کا قائم کرے وہ آج کی جدید منظم ریاست ہو یہ انسان کی ضرورت ہے اور ضروریات کے بارے میں کسی مذہبی ہدایت کی احتیاج نہیں ہوتی یعنی مجھے بھوک لگتی ہے یہ جبلی تقاضہ ہے اس لیے میں روٹی کا بندبست کروں گا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا احتبام کروں گا اس کے نتیجے میں کچھ اور احتبام بھی کرنا پڑ جائیں گے روٹی گھر میں نہیں ہے تو لینے جانا پڑے گا اگر وہ بازار میں ملتی ہے اور پیسوں کے عوض میں ملتی ہے تو پیسے کمانے پڑیں گے اس طرح وجودی حقائق یعنی وہ چیزیں جو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں مادہ ہے ہمارے گرد و پیش میں بکھرا ہوا ہے زمان و مکان ہیں ان کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے ہم نے یہاں مادے سے حیات اور حیات میں شعور پیدا ہوتے دیکھا ہے یہ وجودی حقائق ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس طرح میں تو سرے سے اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ حکومت یا نصب امام یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے اس کی شہادت اس وقت بھی پوری دنیا دے رہی ہے یعنی اگر یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہوتا جیسے کہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے کچھ احکام ایسے دیے ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں اس لیے اب جب ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے نصب امام ضروری ہے حکومت بنانا ضروری ہے جیسے حدود کیا حکام ہیں جہاد کو بھی شامل کر لیے جمعہ کے احتمام کو بھی شامل کر لیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں پانچ چیزیں ہیں جو موقول السلطان ہیں ان کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے وہ اس سے استضلال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے یہ حکام دیئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ان حکام پر عمل کرنے کے لیے حکومت بننی چاہئے میرے نزدی کسی کوئی ضرورت نہیں یعنی یہ ایک بے ضرورت استضلال ہے جس طرح سے وجودی حقائق کو اپنے اس بات کے لیے استضلال کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح وہ چیزیں جو ضرورتاً انسان کو لاہق ہوتی ہیں اور جن سے کوئی مفر نہیں ہے یعنی وہ ان سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا اس کا استضلال میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی قانون سیاست کی تمہید میں بیان کیا ہے اس کا ایک خلاصہ یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ چونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے ارادہ و اختیار کا برا استعمال ہوتا ہے اس سوہ استعمال کو روکنے کے لیے انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی نظم پیدا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک برادریج کی سطح پر ہو خواہ قبیلے کی سطح پر ہو یا جس طرح رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہلِ عرب نے ایک نظم قائم کر رکھا ہوا تھا وہ اپنے مجرموں سے نمٹتے تھے درہ حال ہے کہ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی یعنی خود رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک زبانہ اسی مکہ میں گزارا ہے جہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی باقاعدہ حکومت کی پدا تو بدینے میں جا کر مسلمانوں نے کی اس لیے دنیا میں یہ مختلف نوعیت کے نظم ہیں جو قائم ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں دنیا میں اس وقت دو ڈھائی سو کے قریب مملکتیں ہیں کسی مذہب سے پوچھ کر تو قائم نہیں کسی مذہبی حکم کی بجاوری کے لیے بھی قائم نہیں کوئی واجب نہیں تھا جس کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ استدلال کیا ہو بلکہ وہی ضرورت جو انسان کو لاحق ہے اس نے اسے پابند کر دیا ہوا ہے چنانچہ لوگ بناتے ہیں دنیا میں خواب دیکھے گئے ہیں اس کے کہ اس طرح کے کسی نظم کے بغیر لوگ آزادی سے زندگی بسر کریں یہ معلوم ہے کہ خود کیومنظم نے یہ خواب دیکھا لیکن یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کیونکہ جو چیزیں انسان کی فطرت کے خلاف ہوں ان میں آپ جو چاہے توقع کر لیں اور تمنایں قائم کر لیں اور عارضوں کا جہان پیدا کر لیں وہ کبھی بھی بر نہیں آتی اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھا جائے یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پورے انسانی معاشرے میں مشترک ہیں مجھے بھی بھوک لگنی ہے آپ کو بھی لگنی ہے مسیحی کو بھی لگنی ہے بدھ کو بھی لگنی ہے ہر رنگ نسل کے آدمی کو لگنی ہے جنسی ضروریات اسی طریقے سے ہر شخص کی جبلت میں موجود ہیں اور بالکل اسی طریقے سے حکومت کی یا نظم اجتماعی کی میں کسی خاص شکل کی بات نہیں کر رہا اس کی ضرورت بھی انسان کو ایسے لاحق ہوتی ہے اور وہ بنتی ہیں اس لیے یہ جو بحث ہمارے ہوئی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے اور اس کے بعد کوئی ایک آدمی اٹھ کے اس کو قائم کر دے تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی چیز بھی نصوص میں موجود نہیں ہے حکومتیں اسی اصول پر قائم ہوتی ہیں جس اصول پر اس وقت دنیا بھر میں قائم ہے کہ اختیار کے سوئے استعمال کو روکنے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی نظم بنائیں یہ تو ایک بنیادی بات ہے اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان حکومتوں میں ذمہ دار لوگوں کا تقرر کس طریقے سے ہو اس میں پوری دنیا میں یہ بات بانی جاتی ہے کہ اختیار اور اقتدار کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے سنانچہ اس وقت بھی دیکھئے یعنی جیسے یہ ایک بدی حقیقت ہے کہ حکومت قائم ہوگی دنیا بر میں تمام مذاہب کے لوگ مختلف رنگوں مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ حکومت قائم کیے ہوئے اسی طرح سے ہر جگہ اقتدار کو کسی ایک امام کے سفرد کیا گیا ہے یعنی ہماری اسطلعہ اگر مستار لے لیں وہ کہیں بادشاہ ہے کہیں صدر ہے کہیں وزیر آزم ہے جو بھی ہے بارال اقتدار یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک شخصیت میں ارتقاظ پذیر ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی آپ کو خاص شرعی نص پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت سیدنا عمر نے یہ کہا تھا سقیفہ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام مہاجرین میں سے مقرر کر دیا جائے اور ایک انسار میں سے مقرر کر دیا جائے یہ تو ایک میان میں دو تلواریں جمع کرنا ہوں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر نصیت کی کہ اگر مسلمانوں کے ہاں کوئی امامت قائم ہو جائے یعنی ان کا کوئی خلیفہ یا ان کا کوئی حکمران بنا دیا جائے تو دوسرے کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے مقابل میں اسی لیے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی جگہ پر دو لوگوں کو اقتدار کی ذمہ داری آخری درجہ میں دے جائے یہ بھی بالکل بدیئی چیز ہے ہونا ہے اسی طریقے سے کسی شخص کو منتخب کریں گے مقرر کریں گے وہ ذمہ داری سنبھالے گئے ہوگا میرے نزدیک اس کے اقلی لحاظ سے دو ہی طریقے ہیں اقلی لحاظ سے کہیے یا اس لحاظ سے کہیے کہ جو کچھ فلواکے ہونا ہے وہ دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے یہ کیے کہ کیونکہ یہ ہماری ضرورت سے چیز پیدا ہوئی ہے یعنی جیسے میں نے ارز کیا نہ کوئی مذہبی حکم ہے نہ انسان کو کہیں اوپر سے کوئی اطلاع دی جاتی ہے انسانوں کی ضرورت ہے جس کے تحت جیسے وہ کاروبار کرتے ہیں جیسے بازار میں جاتے ہیں جیسے تجارت کرتے ہیں روٹی کی جلدوجود کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے وہ اپنا ایک نظم پیدا کرتے ہیں چونکہ ان کی ضرورت ہے تو وہی فیصلہ کریں گے یعنی وہ یہ وہ چیز ہے جس کو بتدریج اب دنیا میں مان لیا گیا ہے جس کو اب جمہوریت کہتے ہیں وہ اسی حقیقت کا اطراف ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے جب لوگوں نے حکومت قائم کرنی ہے حکومت کی ضرورت لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ان کی طرف سے اقدام ہے یہ آسمانی حکم نہیں ہے اس لئے لوگوں کو فیصلہ کرنا یہ فیصلہ کرنے کا حق انہی کو ہے دوسری چیز کیا ہے جو دنیا میں ہوتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حوصلہ مند شخص اٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت لے کے آیا ہوں کہ میں لوگوں پر حکومت کروں تو وہ قوت کے بل پر قوت کے زور پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے اس کو ہمارے ہاں تغلب کہا جاتا ہے دو ہی صورتیں ہوئیں یعنی یا لوگ تقرن کریں گے یا تغلب سے حکومت قائم ہوگی اس صورت کا میں نے ذکر نہیں کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تھے اس لیے کہ وہ معاملہ تو ختم نبوت کے بعد اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اس کا اب کوئی امکان باقی نہیں تو دو ہی صورتیں یہ کہ لوگ مقرر کریں دوسرے یہ کہ تغلب سے حکومت قائم ہو جائے لوگ مقرر کریں اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ بالکل بدی ہی چیز اقلی چیز ہے سمجھ میں آنے والی چیز ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جب ضرورت ہماری ہے تو ہم ہی تقرر کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیا یہی بات کہی ہے کیا یہی بات کہی ہے اس کا موقع اس وقت آیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دنیا میں موجود تھے اور اس میں حکومت کا نظم قائم کرنا پڑا اسی ضرورت کے تحت جو سب انسانوں کو لائق ہوتی ہے یہ حکومت جس طرح کہ میں نے کئی بار عرض کیا حکومتِ الہیہ کہلاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ برائے راست حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ برائے راست فیصلے کر رہے ہیں کوئی نظہ پیدا ہو جائے تو کہا جا رہا ہے کہ آخری عدالت اللہ اور اللہ کی رسول کی عدالت ہے اور اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے اس موقع پر ایک نظم قدیم زمانے میں بنی اسرائیل کے ہاں بنا جس کی برائے راست اللہ تعالیٰ نے نگرانی فرمائی اور ایک محمد الرسول اللہ کی بیست کے نتیجے میں مدینے میں بنا جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے یہ جیجرنمائی عرب میں اس نظم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ امروہم شورہ بینو یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا اس طرح جو ابھی ہم نے ایک اقلی مقدمہ بیان کیا تھا کہ جب لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت نظم قائم کیا ہے تو انہی کا حق ہے کہ وہ قائم کرے انہی کو فیصلہ کرنا ہے انہی کی رائے کو فیصلہ کن ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس اقلی مقدمے کی تصویف فرما دی یعنی وہی بات کہی کہ مسلمانوں کا نظم ان کے مشورے پر قائم ہوگا ان کی رائے پر قائم ہوگا یہ بتا دیا اب گویا یہاں سے دین بھی شروع ہو گیا یہ بات کہ حکومت قائم کی جائے نصبِ امام کیا جائے کوئی ایک حکمران مقرر کیا لے جائے یا کوئی اور قبائری نظم بنایا جائے کوئی برادری کا نظم بنایا جائے وہ سب انسانی تجربات تھے انسان بنا رہا ہے اور اس وقت بھی ہر مذہب کے لوگ بنا رہے ہیں ہر رنگ کے لوگ بنا رہے ہیں ہر نسل کے لوگ بنا رہے ہیں یہ کوئی مذہبی استدلال پر منحصر بات ہوتی تو ہم کچھ اور کر رہے ہوتے یعنی دنیا میں انارکی کی دعوتیں اٹھی ہیں توایف الملوکی کی جس میں بعض لوگوں نے یہ کہا جیسے خبارش تھے کہ کوئی نظم نہیں ہونا چاہیے چلی نہیں بات یعنی خاتمہ ہو گیا اس کا تو اس لیے اپنی جگہ پر یہ ایک انسانی ضرورت تھی پوری ہو گئی لوگوں نے پوری کی ہے جب آپ پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اب بتائے گا کہ تمہیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے پورے دین میں یہی مزاج ہے مال ہے آپ کے پاس تو اب زکاة کے حکام آ جائے گا انفاق کے حکام آ جائے گا صحت ہے تندرستی شعور ہے تو نماز کا حکم آ جائے گا وہ آپ کو ادا کرنی ہے آپ نے شادی کر لی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے نکاح کرنا یا نہیں کر لی ہے تو اب میان بیوی کے حقوق بیان ہونے شروع جائیں گے تو ہمارے دین یہاں شروع ہوتا ہے مال چھوڑا تو وراست ہوگی یہاں سے نہیں دین شروع ہوتا کہ چونکہ اللہ تعالی نے وراست کا حکم دے دیا ہے تو اس لئے مال کمانا ضروری ہو گیا ورنہ اس حکم پر عملی نہیں کریں گے آپ زندگی بر اور چونکہ اللہ نے زکاة کا حکم دے دیا ہے تو اس لئے اب کچھ نہ کچھ لائیے اگر زکاة کے قابل مال ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ زندگی بر زکاة ہی نہیں دیں گے تو آدمی پوچھتا ہے کہ پھر تو پیغمبر کو بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کیا تو اس وجہ سے یہ کوئی چیز نہیں ہے میں اس استلال کے طریقے ہی کو درست نہیں سمجھتا جو چیزیں بدی ہی ہیں وجودی حقائق ہیں اکھلی مقدمات ہیں ان سے علم شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالی بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پہلے انسان کے اندر بدیت کر دیا اس کا ظہور آپ سے آپ ہو جانا ہے جب ہو جائے گا تو اب ان کے حکام شروع ہوتے ہیں تو اس معاملے میں جس نتیجے پر دنیا پہنچی ہے اتنے تجربات کے بعد اور جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مانا ہے اور اب تو دنیا بھر میں گویا جمہوریت کے حق میں ایک فکری انقلاب پیدا ہو چکا ہوا ہے یعنی آمیریت کے لیے بادشاہت کے لیے استدلال آسان نہیں ہے ہیں موجود دنیا میں اس وقت بھی آمیریتیں بھی ہیں بادشاہتیں بھی ہیں بلکہ پاپائیت بھی ہے ایک لحاظ سے آپ کہیئے تو اس سب کے بابس لوگ اب جمہوریت کے بارے میں بات کرتے ہیں مانتے ہیں یہ موجودہ زبانے میں آکے اس درجے میں ہوا ہے پرانی رومن یا یونانی جمہوریت نے رہی اپنی جگہ اس پر کچھ فلسفیانہ بیسیں بھی ہوتی رہی لیکن عمومی طور پر کوئی انقلاب نہیں پیدا ہوا ایسی صورت تھی کہ مشرکانہ تہذیب میں کہیں کہیں توحید کا ذکر بھی مل جاتا تھا موجودہ زبانے مان لیا گیا ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک منشاہ خدابندی کے مطابق ہے یہی صحیح طریقہ ہے اس لیے میرے نزدیک تو یا میرے ڈسکورس پہ تو اس کا کوئی امکان نہیں کہ ولی اہدی کی بحثیں کی جائیں ولی اہدی کا اختیار ہے یا نہیں اس کی بحث کی جائے یہ بحث اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے وہاں جو استدلال کیا گیا ہے اس میں اس کی اہمیت ہے اور وہ اس طرح اس کی اہمیت ہے کہ جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ایک امام مقرل کیا جائے گا اور یہ ایک دینی حکم ہے اور یہ فرض کفایہ ہے اور جب امام کا تقرر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اب کویا مسلبانوں کی طرف سے تمام کام کرنے کا ذمہ دار قرار پا گیا ہے تو اس کو آپ کی آرات تک میں بھی تصرف کا حق حاصل ہو گیا ہے جب وہ حق حاصل ہو گیا ہے تو جس طرح باقی خیرخائی کے کام وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا مرنے سے پہلے یہ وسیعت بھی کر دے گا کہ میرے بعد کسی کو حکمران بنا لیا جائے تو اس کی بات ماننی چاہیے یہ سب اس استضلال سے پیدا ہوا ہے میرے نزدیک تو استضلال چونکہ یہ ہے نہیں تو اس وجہ سے ہر حال میں عمرو ہم شورہ بینہ ہم کے طریقے پر حکومتیں بنیں گی اسی طریقے پر قائم رہیں گی اس سے محروم ہونے کے بعد اپنا جواز کھو بیٹھیں گی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ بھی یہی ہے علم و عقل کے مسلمات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں اس میں کسی دوسری رائے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی یہ پہلی بنیادی بات ہے اس کے بعد ظاہر ہے سیاسی اور سماجی معاملات میں اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دیتے ہیں علم و عقل تقاضہ کرتے ہیں لیکن ہر وقت اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے اس تقاضے کو بھی اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کی صفات کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے یعنی باقاعدہ طریقے سے جیسے فرائض بیان ہوتے ہیں حکم دیا جاتا ہے ایمان کی بنیاد نہیں قرار دیا گیا بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اچھے مسلمان جن کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں وہ جب اپنا نظم قائم کرتے ہیں سورہ شورہ میں دیکھئے وہاں اوصاف بیان ہو رہے ہیں اسی زیل میں کہا ہے وہ امرہم شورہ بیناون کیوں ایسا طریقہ اختیار کیا ہے اس لیے کہ سیاسی اور سماجی معاملات معاشی معاملات ان میں زمانہ حالات تمدنی تقاضے یہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں آسان نہیں ہوتا یہ اس لیے اس کا پورا امکان ہے کہ وہ دوسری صورت کبھی سامنے آئے تغلب کی دوسری صورت سامنے آئے تو تغلب ناجائز بھی ہوتا ہے جائز بھی ہوتا ہے اور بحمود بھی ہوتا ہے جائز بھی ہوتا ہے یعنی اگر امروہم شورہ بیناہم کے تحت نظم قائم کرنے کا امکان ہے اس کے اسباب میسر ہیں اس کے لیے دستوری روایت موجود ہے اور اس کے مقابل میں تغلب ہے تو ناجائز جس طرح کہ اس سے پہلے ہمیں ایک مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں جب خاص طور پر خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی تو وہاں تغلب سے حکومت قائم ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ تو تغلب اگر امروہم شورہ بیناہم کے مقابل میں ہے تو ناجائز لیکن اگر تغلب انارکی کے مقابل میں ہے یعنی امروہم شورہ بیناہم کے مطابق یا جمہوری روایات کے مطابق یا دستوری طریقے سے حکومت کا نظم قائم کرنے کے حالات ہی نہیں کسی جگہ پر تو پھر کیا ہوگا لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا لوگوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے انارکی فساد پیدا ہو گیا اس میں کوئی حوصلہ مند شخص اٹھتا ہے اور وہ انارکی کے مقابلے میں تغلب سے حکومت قائم کر دیتا ہے تو یہ میرے نزدیک بلکل جائز ہمارے ہیں اور اگر انارکی یا ظلم و عدوان کے مقابل میں اور ظلم و عدوان اور انارکی بھی گویا سامنے نظر آ رہے ہیں اور کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے وہ آگے بڑھ کے ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام محمود قرار دیا جا سکتا ہے اسی وصول پر میں نے کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑا احسان کیا اس موقع پر انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں جب ہم کوئی عوان نمائندگان بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ملوکیت ہی کوئی اختیار کر لیا جائے تاکہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انارکی کے اسباب تو پھر بھی موجود رہے اور لوگ بغاوت کرتے رہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ میرے حق میں استدلال ہے اگر آپ غور کریں کہ اتنی بری صورتحال تھی اور پھر اس کے بعد دیکھئے کہ کیسے وہ کنٹرول بھی ہوئی خوارج کے فتنے کا بھی خاتمہ ہوا اور بتدریج مسلمانوں کی سلطنت پھر صدیوں تک ایک نظم کے ساتھ چلتی رہی اس لیے اگر میں خلاصہ کروں اپنی بات کا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقرر فرماتے تھے اس کا دروازہ بند ہو گیا ختم نبوت کے بعد لوگوں نے اپنے حکمران کو مقرد کرنا ہے لہذا جمہوری اصولی صحیح اصول ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے امروہم شورہ بینہم کے طریقے پر حکومتیں قائم ہونی چاہیے اس کی جدوجود کرنی چاہیے وہ جائز حکومتیں ہیں امروہم شورہ بینہم پر سماجی حالات کی وجہ سے تمدنی تقاضوں کی وجہ سے علم کے کسی مسئلے بنیاد پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اگر یہ صورتحال ہے اور اندیشہ ہے کہ انارکی پیدا ہو جائے گی یا ظلم و عدوان جنم لے گا تو اس کے مقابل میں اگر کوئی تغلب ہوتا ہے تو بالکل جائز ہے لیکن اگر تغلب امروہم شورہ بینہم کے مقابل میں جیسے ہمارے ہاں دستور موجود انتخابات کا طریقہ موجود اس میں کوئی شخص فرماتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت میں چونکہ تمہاری فوج کا سربراہ مقرد کیا گیا ہوں تو میں حاضر ہوں خدمت انجام دینے کے لیے تو یہ سری بغاوت ہے آخری درجے کا جرم ہے یہ قبیرہ گناہ ہے کیونکہ یہ امروہم شورہ بینہم کے مقابل میں ہو گیا ہے ایسا اگر نہیں ہے کسی ظالم حکمران سے نجات دلانی ہے جس طرح کہ آپ بیکھتے ہیں کہ استبدادی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ بڑا ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی دنیا میں صرف عادل بادشاہ ہی نہیں ہوئے ایسے ہی انارکی ہے یعنی چاروں طرف خانہ جنگی کی نوبت آگئی ہے لوگ ہیں جتھے بنے ہوئے ہیں مختلف گروہ ہیں تو اس میں کیا کرکیا جائے گا اس میں تو کوئی آدمی اگر اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنی قوت کے زور پر حکومت قائم کر دیتا ہے جس کو تغلب کہتے ہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے لوگوں کو امن فرام کیا ان کے لیے ایسا احتبام کیا بندوبست کیا تو اس لیے میرے نزدیک تغلب اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ امرو ہم شورہ بینہ ہم کے خلاف نہ ہو امرو ہم شورہ بینہ ہم کے خلاف ہے تو ہر تغلب بالکل ایک ناجائز ہے بلکہ بعض حالات میں جس طرح کہ میں نے اعز کیا وہ قبیرہ گناہ بن جاتا ہے تاہم اگر ایسی صورت نہیں ہے اور تغلب انارکی کے مقابل میں یعنی آپ کے پاس انتخاب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف امرو ہم شورہ بینہ ہم ہے اور دوسری جانب آپ ملوکیت قائم کر رہے ہیں یا تغلب کی بنیاد پر حکومت قائم کر رہے ہیں تو آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں لیکن اگر دوسری جانب انارکی ظلم و عدوان ہے اور کوئی حوصلہ مند شخص اٹھ کر لوگوں کو امن دیتا ہے ایک باقاعدہ حکومت قائم کرتا ہے اس کے لیے پورا من انتقال اقتدار کا کوئی بندوبست کرتا ہے ولی اہدی پورا من انتقال اقتدار کا بندوبست ہے اس لیے جب وہ اس زیل میں آتی ہے تو محمود چیز ہے اسی پر میں نے یہ کہا تھا نا کہ جب آخری مرحلہ آ گیا اور بیس سال کی حکومت کے بعد بابیہ رضی اللہ عنہ دنیا سے حکومت کر کے رخصت ہو رہے تھے تو ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ اب کیا عمرو ہم شورہ بینہ ہم پر اس بڑی سلطنت میں جو تین بر ریاضموں کو چھو رہی ہے کوئی حکومت قائم کرنا ممکن ہے میرے نزدیک کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا بلکہ بات کی صدیان گواہی دیتی ہیں کوئی امکان نہیں تھا یعنی اس کے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے اور نہ مسلمان اپنے فکر میں پیدا کرسکے ان کے فقہ بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کرسکے صدیوں تک نہیں کرسکے بڑی سلطنتوں میں نہیں کرسکے تو اس میں کسی ایک شخص کو آپ کیا دوش دیں گے ناگزیر تھا ان کے لیے کہ اس موقع پر وہ بلی اہدی کا طریقہ اختیار کریں تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ دو ہی طریقے ہیں امروہم شورہ بینہم یا تغلب تغلب چونکہ اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ امروہم شورہ بینہم کی بنیاد پر انتقال اقتدار بھی ممکن نہیں تھا اور حصول اقتدار بھی ممکن نہیں تھا تو اب ولی اہدی ہوگی تو یہاں ولی اہدی محمود بھی ہوگی قابل تسلیم بھی ہوگی برکہ پر امن انتقال اقتدار کا بہترین طریقہ قرار پائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسی طریقے سے انگلستان کا اقتدار منتقل ہو رہا ہے ولی اہدی کے طریقے پر منتقل ہو رہا ہے میری بات کا خلاصہ امروہم شورہ بینہم لوگ فیصلہ کریں گے یا پھر غلبہ ہوگا قبضہ کیا جائے گا سیدنا عمر کا جو معاملہ ہوا بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سیدنا عبقر نے جاتے جاتے ایک شخص کو اپنی جگہ پر ولی اہد یا اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے نہ کوئی مشورہ ہوا نہ کوئی اس طریقے کا معاملہ ہوا اور اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھوئے پورا کا پورا ایک پیراڈائم ہے لوگوں کے انتخاب کا جس میں خود بغیر مشورے کے کوئی فقاہ کے نزدیک تین کیٹیگری ہوگی ایک تو یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ ایک ایک حکمران خود مقرر کر دے اور تیسرا تغلب آپ کے ہیں دو ہی نظر آرہی ہیں تو سیدنا عمر والا جو معاملہ ہے بلکل مختصر بتائیے گا اس میں پھر کیا ہوا ہے میں نے اس پر بڑا ہے کہ تفصیلی مضمون لکھا ہے اپنی کتاب برحان میں عمر و حم شورہ بین حمی کے عنوان سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس سے بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے یہ آخری درجے میں خلاف واقع ہے ایسا کچھ نہیں ہوا یعنی سیدنا صدیق نے اپنے آخری وقت میں جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو انہوں نے مہاجرین کی پوری لیڈرشپ کو بلکہ انسار کے ذمہ دار لوگوں کو بھی بلایا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے آپ کے ہاں سیاسی مجالس ہوتی ہیں اسی طرح کی مجلس ہوئی ہے اس میں لوگوں کے نام موجود ہے طبقات ابن ساتھ میں اس پوری مجلس کی رودات ہے اس میں انہوں نے اپنی ایک تجویز سامنے رکھی ہے لوگوں نے تقریریں کی ہیں لوگوں سے مراد ذمہ دار لیڈر ارباب حل وقت میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے آج بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم سب ملکے انتخاب کریں اب بھی کیا ہوتا ہے یعنی بلواسطہ طریقے سے انتخاب کیا جاتا ہے ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں ایک ایوان نمائندگان وجود میں آتا ہے پھر وہ آگے کرتے ہیں تو اس زمانے کے قبائلی نظم میں مسلمانوں کی جو قیادت پیدا ہو گئی تھی اس ساری قیادت کو انہوں نے اعتماد میں لیا ان سے مشورہ کیا وہاں لوگوں نے تقریریں کی ہیں بعض لوگوں نے ان کی تجویز پر اعتراض کیا ہے وہ ساری چیزیں تاریخ میں نکل ہوئی ہیں اس کے بعد سب نے اتفاق کیا ہے سیدنا عمر کے بارے میں تب انہوں نے ان کو نامزد کیا اور کہا کہ اب ان کے حق میں بیعت لے لی جائیں بلکل جمہوری اصول پر جو قائدے اس وقت ہیں اسی طرح انتخاب ہوا ہے اس وقت اگر مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے ہر شخص کو اللہ تعالی زندگی دے ہمارے موجودہ وزیراعظم دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ہوگا انہوں تبدیلی ہوگا اس وقت ظاہر ہے کہ جو حکومت موجود ہے پی ڈی اپ کی حکومت ہے وہ لوگ اپنی مجلس بنائیں گے اور وہاں اسی طریقے سے نئے وزیراعظم کے انتخاب وہ تو بعد میں اعتماد کا ووٹ لینے کا مرحلہ ہوگا پہلے مرحلے میں تو ایسے ہی ہوگا سیدنا صدیق نے بھی بلکل ایسے ہی کیا ہے خونفہ راشدین نے جمہوری اصول پر حکومتیں قائم کی ہیں اس کی پوری تفصیل میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کر دی آپ سے پڑھ سکتے ہیں یہ غاملی صاحب وقت ہمارا ہے پہ ختم ہوتا ہے ولی اہدی اور حکمران کا کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی دینی شرعی اخلاقی اور اقلی حیثیت کیا ہے غاملی صاحب صاحب نے اس موضوع پہ استفادہ کیا دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ